اسلام علیکم ناظرین 21 مارچ سے 27 مارچ تک کا ہفتہ آپ کے لئے کیسا ہوگا ایریس سے 25 تک تمام زولیک سائنس کی ویکلی ہوروسکوپ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پرائیم اربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے محضرت خواتین و حضرات ایسے افراد جن کا تعلق بورج حمل یعنی ایریس سے ہے آپ کے لئے یہ ہفتہ انرجی سے بھرپور ہفتہ ہوگا آپ کے لئے بہترین کریر تک پہنچنے کے اچھے مواقع ہوگے ہفتے کے شروع کے دنوں میں آپ کے پاس سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہوگا آپ حالات پر گہری نگاہ رکھے ہوگے اس ہفتے آپ بہت کونفیڈنٹ ہوں گے آپ کا اعتماد بہت بڑا ہوا ہوگا آپ کسی سے بات کریں گے تو بہت اعتماد اور کونفیڈنس کے ساتھ کریں گے اس ہفتے آپ اپنے خیالات کو عملی جامعہ پہنائیں گے آپ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کام کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو حالات کے مطابق بہت جلدی ڈھال لیں گے اس ہفتے بہت سے معاملات میں آپ فائنل لائنز را کر لیں گے آپ کو کس سمت جانا ہے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا آپ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے اس ہفتے آپ جو فیصلے لیں گے وہ بہت سنجیدہ ہوں گے اور نتائج کے لیہات سے بہت بہترین ثابت ہوں گے آپ کی شخصیت میں بہت اعتماد جلکے گا لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ بہت زیادہ ہائی انرجی میں ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس کرنے کے لئے بہت کچھ ہوگا آپ بہت پرسکون ماحول میں کام کریں گے اس ہفتے آپ چیزوں میں خود انیشیئٹیوز لیں گے آپ خود پہل کرنے کے مورڈ میں ہوں گے چیزوں کے بارے میں آپ کا ریاکشن بہت بہتر ہوگا آپ کے پرسنل معاملات کے لئے یہ ویک بہت بہترین ہوگا پلینٹس آپ کی مکمل حمایت میں ہوں گے اس ہفتے آپ فائدہ اٹھانے کے فول مورڈ میں ہوں گے سورج کے آپ کے اپنے مورڈ میں داخل ہونے سے آپ کے لئے صورتحال واضح ہو جائے گی سب بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا آپ کی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اس ہفتے آپ بہت سنجیدگی سے کسی ایسے پراجیکٹ پر غور کرنا شروع کر دیں گے جس سے آپ کی انکم میں اضافہ ہو سکے اس پورے ہفتے میں قسمت آپ کے ساتھ ہوگی لہٰذا آپ کو اس سے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس ہفتے آپ تھوڑے موقع پرست بھی ہو جائیں گے اور آپ موقع کی تلاش میں رہیں گے آپ کو کافی مواقع ملیں گے یہ ہفتہ آپ بہت متحرک ہو کر گزاریں گے ہفتے کے درمیانی دن یعنی بدھ اور جمرات کے دن جب چاند برد جلدی میں داخل ہوگا تو آپ کلگے چیزوں کے بارے میں اظہار کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ اس ہفتے اپنے اختلافات کو بات چیت سے ختم کر لیں گے پیسے کے لحاظ سے ترقی کے لیے آپ کے پاس کافی مواقع ہوں گے البتہ آپ کو اپنے ریلیشنز میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی مرکری کے برچ پائشز میں ہونے سے آپ میں حالات کے مطابق ڈھل جانے کی خصوصیات پیدا ہوں گی البتہ آپ کو اس ہفتے کسی بھی معاملے میں شک کرنے سے پہلے مسائل کا حال تلاش کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہوگا اس ہفتے آپ اپنے گھر پر خصوصی توجہ دیں گے آپ اپنے ایل خانہ کو کسی خاص کام کے لیے ترہیب دیتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے خواتینوں حضرات جن کا تعلق برج سور یعنی ٹورس سے ہے آپ کے لیے یہ ہفتہ ریالسٹک اور حقیقت پسند ہونے کا ہفتہ ہے آپ کا سفر کا بھی پروگرام بن سکتا ہے اور آپ اپنے معاملات میں بہت مصنوف رہیں گے یہ ہفتہ آپ کے خواب دیکھنے اور ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے بہترین دن لا رہا ہے آپ کا مالی نظام بہترین رہے گا روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس ہفتے آپ منافع بکش انویسمنٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آپ کی محبت کی زنگی بہت اچھی رہے گی ماضی کے خدشات اور پریشانیاں ختم ہوگی آپ کے رکے ہوئے کام شروع ہو جائیں گے آپ کی محبت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے خصوصی طور پر عام ہوگا آپ محبت کے معاملات میں قابل رشق صورتیال اختیار کر جائیں گے آپ کو محبت کی دعوت بھی مل سکتی ہے اس ہفتے کوئی آپ سے اظہار محبت کر سکتا ہے کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے سنگل سور افراد کے لیے پارٹنر بلنے کے کبھی امکان موجود ہیں اس ہفتے آپ میں پریشانیوں کو برداشت کرنے کی سلائیت بھی زیادہ ہوگی آپ ایسے پروژیکٹ شروع کر سکتے ہیں جو بالکل نئے ہوں آپ نئے کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے اور اس ہفتے آپ کے لیے کوئی بھی نیا کام شروع کرنا بہت آسان ہوگا آپ کی پروفیشنل ایکٹیوٹیز عروج پر ہوں گی آپ کو نئے کام سونپے جائیں گے جنہیں آپ اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر قبول کریں گے آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا بعض سور افراد کے لیے اس ہفتے پرانے کی گئی محنت کا اعنام مل سکتا ہے آپ کی محنت اس ہفتے رنگ لے آئے گی آپ کو پرانے کردوں کی واپسی کی خبریں بھی مل سکتی ہیں سورج کے برج حمل میں ہونے سے آپ کی اقل و منطق کے معاملات میں بہتتی پیدا ہوگی آپ کا علم اور تجربہ آپ کے بہت کام آئے گا اس ہفتے آپ اپنے کام پر انتہائی توجہ مرکوز رکھیں گے کام کے دوران آپ کے اندازے بہت درست ثابت ہوگے ممکن ہے آپ کو اس ہفتے ریلیشنز کے حوالے سے کسی فرض سے تعلق کو دوبارہ بنانا پڑے کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جڑ سکتا ہے کوئی بچھرا ہوا تیزی سے آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے یا کوئی گمشدہ چیز کے مل جانے کا امکان بھی موجود ہے ہفتے کے درمیان کے دنوں میں یعنی بودھ جمرات والے دن آپ کے میزاج میں تیزی آئے گی اور آپ کے ٹارگٹس پر آپ کی نظر اور بھی گہری ہوگی آپ کے معاملات پر آپ کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پیش کرنا چاہیں گے اطارت کے برجہوٹ میں ہونے سے آپ کی توجہ امپورٹنٹ کاموں کی طرف ہو جائے گی آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوگا آپ میں بڑے ڈیسیزنز لینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی آپ جلدی اور بہترین فیصلے کریں گے اس ہفتے گویا حالات آپ کے لیے خود ہی سازگار ہو جائیں گے اگر آپ کا کوئی تنازہ چل رہا ہے تو وہ حل ہو جائے گا اور آپ بتدریج ترقی کی جانب بڑے گے ہفتے کے اختتام کے دنوں میں جب چاند برجدی میں ہوگا تو آپ بہت حساس ہو جائیں گے اور دوسروں کی پہچاند کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے دل میں بہت ہمدرتی اور نرمی محسوس کریں گے جوزہ خواتین و حضرات یہ ہفتہ آپ اپنے بارے میں بہت اچھا محسوس کر کے گزاریں گے آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات بہت شاندار رہیں گے آپ کے ریلیشنز مضبوط ہوں گے آپ کی فیملی اور گھر میں بہت اچھا ماحول ہوگا آپ کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا آپ گھر میں اپنی کریئٹیو ایکٹیوٹی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں گے اگر آپ نوکری پیش آئیں یا ڈیلی بیجز پر کام کرتے ہیں تو آپ کے باس یا سینئر کی طرف سے آپ کو بہت تعاون حاصل ہوگا آپ اپنی بات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے اپنے منصوبوں کے بارے میں بات کر سکیں گے ہفتے کے میڑ میں آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے آپ محسوس کریں گے کہ جلدی کرنا کسی بھی صورت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یہ ہفتہ آپ کو تقدیر پر زیادہ بھروسہ کر کے گزارنا ہوگا آپ کی سمجھ موج اس ہفتے بڑھ جائے گی اور پریکٹیکلی آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو اس میں مالی فائدہ حاصل ہوگا محبت اس ہفتے آپ کو خوشکوار موڑ پر رکھے گی آپ کے ذہن میں بہت سے نئے آئیڈیاز آ جائیں گے اس ہفتے آپ کے لیے نئے دروازے کھل رہے ہیں ہفتے کے اپردائی دنوں میں آپ کی کریئیٹیف صلحیتیں شاندار پوزیشن میں ہوگی سورج کے برج حمل میں ہونے سے آپ نئی چیزوں اور حالات کا مطالعہ بہت شوق سے کریں گے آپ کا کوئی مشکلہ زندگی کی مطلق آپ کے ایٹیچوڈ یعنی آپ کے رویے کو بدلنے میں آپ کی مدد کرے گا ہو سکتا ہے ایسے کسی مشکل سے آپ کو دولت ملنا بھی شروع ہو جائے ہفتے کے درمیان کے دنوں میں آپ کہیں کھو سکتے ہیں یعنی آپ کا دیہان بھٹک سکتا ہے مرکری جب برج حوت میں ہوتا ہے تو جیمنائی افراد دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ ہر کسی پر جلدی یقین نہ کریں ہفتے کے آخری دنوں میں جب چاند برج جدی میں ہوگا تو آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا آپ کے اندرونی جوش میں اضافہ ہوگا اور آپ میں آگے بڑھنی کی خواہش پیدا ہو جائے گی نوکری کے لیے اپلائی کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہترین نتائج دے سکتا ہے نئے کام کے آغاز اور منگنی وغیرہ کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا تلقات کی بہالی روٹوں کو منانے اور انشیں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ آپ کے لیے چھوٹے موٹے سفر کا باعث بھی بن سکتا ہے بیرونے ملک سفر کرنے والے افراد بخیر و افیت اپنی منزلوں تک پہنچیں گے معزز خواتین و حضرات کینسر افراد کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 21 مارچ سے 27 مارچ تک کے دنوں کا ہے اس میں آپ اپنے ہم خیال لوگوں کی حمایت حاصل کر لیں گے آپ کی شخصیت میں ایک طرح کا چینج آئے گا آپ جہاں ہوں گے آپ کی اہمیت اور امپورٹنس میں اضافہ ہوگا آپ اپنے مسائل پرابلمز اور درپیش حالات سے بہت اچھی طرح نمٹ لیں گے اس ہفتے آپ کسی پرافٹیبل کاروبار کے لیے کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں آپ کوئی اگریمنٹ کر سکتے ہیں اس ہفتے آپ میں ایسی ایویلٹی ہوگی کہ آپ کوئی منافع بخش معاہدہ کر سکتے ہیں آپ جو اگریمنٹ کریں گے اس میں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس ہفتے آپ کسی بھی مسئلے کو اپنے حق میں حل کر سکیں گے آپ میں ایسی صلاحیتیں آ جائیں گی کہ آپ کے دلائل مضبوط ہو جائیں گے آپ کی باتوں میں وزن ہوگا آپ بات کو تول کر بولیں گے اور سننے والا آپ کی بات کا قائل ہو جائے گا ہفتے کے ابتدائی دنوں میں آپ میں ایک سکون کی لہر جنب لے گی سورج کے برج حمل میں ہونے سے آپ اپنے جذبات میں مخلص ہو جائیں گے معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کی حفاظت کرنے کا جذبہ آپ میں اود کر آ جائے گا آپ خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرنے والے ہو جائیں گے ہفتے کے درمیان کے دنوں میں مرکری کی اثرات کی وجہ سے آپ کے لئے دوسروں کے مفادات زیادہ عام ہوں گے آپ کی محسوس کرنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا آپ چیزوں کو گہرائی تک سمجھنا شروع کرنے گے آپ کی ایبزرویشنز پڑھ جائیں گی اور دوسروں کے دکھوں کو دیکھ کر آپ کو بہت تکلیف محسوس ہوگی آپ دوسروں کے کام آنا چاہیں گے اور بنا کسی ذاتی فائدے کے آپ لوگوں کی خدمت کریں گے ہفتے کے ایک کتام پر جب چاند برک جدی میں داخل ہوگا تو آپ کی صحت کے حوالے سے یہ دن بہت عام ہوگے آپ صحت مندانہ طرز زندگی کے لیے کوششیں کریں گے آپ کے لائف سٹائل میں بدلاؤ پیدا ہوگا آپ اچھی خوراک کا استعمال کریں گے جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگی اس ہفتے آپ اپنی کوئی بری عادت چھوڑنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں البتہ آپ کے جذبات میں حل چل بھی پیدا ہو سکتی ہے آپ کی حساسیت میں اضافہ کی وجہ سے آپ کے دماغ میں ہزاروں سوال گون سکتے ہیں فیملی کے حوالے سے آپ کو چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کے گھرے لئے معاملات میں اگر ڈسٹربلز ہے تو آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے اس ہفتے محبت کے معاملات میں مشغول افراد کا خرچ بڑھ سکتا ہے آپ کسی کو کوئی توفہ یا دعوت کی پیشکست کر سکتے ہیں کام کاٹ کے لحاظ سے اس ہفتے میں آپ کا کاروبار بہتر انداز میں شروع ہوگا اور آپ کے لیے ہفتے کے اختتام بخیر و خوبی ہوگا سورج آپ کے مالی نظام میں استحکام لائے گا محبت و شادی کے حوالے سے آپ کے لیے معاملات تھوڑے تھنڈے رہیں گے اسد افراد کے لیے اس ہفتے میں قسمت آپ کا ساتھ دے گی آپ کے لیے پیسے کا فلو بہت تیز ہوگا اور پیسوں کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کا کاروبار بہترین چلے گا اور آپ خوشکوار موٹ برہیں گے اس ہفتے آپ اپنے گھر والوں پر خوب دل کھول کر پیسہ خرچ کریں گے آپ جو کام شروع کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا آپ میں اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے عظم و حوصلہ پیدا ہوگا آپ دلیری سے چیزوں کو فیس کریں گے آپ کی سوچ میں وسط اور آپ میں تحمل و بردباری آ جائے گی پوائنٹ سکورنگ اور سوشل ایکٹیوٹیز میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اس ہفتے آپ میں اتنا عظم و حوصلہ ہوگا کہ آپ اکیلے ہی سو کے برابر ہوں گے آپ دوسروں کی نسبت خود پر زیادہ بھروسہ کریں گے لیکن آپ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری سمجھیں گے ماضی کے تجربات آپ کے راستوں کو ہموار بنائیں گے آپ آگے بڑھنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت اور انرجی کے ساتھ سٹیپ لیں گے ہفتے کے اپردائی دنوں میں اگر آپ چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں سورج کے برج حمل میں آ جانے سے آپ میں بہت زبردست انرجی جورتہ اور حمد آ جائے گی آپ کسی بھی صورتحال کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے گھریلو لڑائی جگروں میں سلح صفائی اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ کے لیے بہتنی دن ہوں گے ہفتے کے درمیان کے دنوں میں آپ کسی قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے وعدان پر زیادہ بھروسہ کریں گے مختلف چیزوں کو آپ منطق سے زیادہ اپنے وعدان کی قسوٹی پر پرک کر فیصلہ کریں گے مرکری جب وہ جہود میں ہوگا تو آپ مکمل طور پر احساسات اور خواہشات کے رحم و کرم پر ہوں گے آپ کی پرسنل لائف اس صورتحال سے زیادہ متاثر ہوگی آپ سامنے کی چیزوں کے بجائے درپردہ چیزوں کی بنیاد پر فیصلے کریں گے دوستوں اور اپنے پارٹنرز کے متعلق بھی آپ کا یہی رویہ رہے گا ہفتے کے آخری دنوں میں جب چاند برج جدی میں داخل ہوگا تو آپ کی صحت کے متعلق آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی آپ کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے سورج کے برج حمل میں ہونے سے آپ پر اچھے اثرات آئیں گے آپ کے ورستی اور مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت بہت بہترین ہوگا اس ہفتے آپ کی دوسروں سے وابستہ امیدیں ممکن ہے کچھ زیادہ پوری نہ ہوں اور آپ کے تعلقات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو اپنے تعلقات کے لیاء سے بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی ایسے خواتینوں حضرات جن کا تعلق درگو یعنی برج سنبلہ سے ہے اس ہفتے آپ اپنی خواہشات کے اصول کے لیے انیشیائٹیوز لیں گے آپ کی لب لائف میں بھی ترقی ہوگی اور آپ اپنے مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے درست راستے پر سفر کر کے کامیابی حاصل کریں گے اس ہفتے سورج کے اثرات سے آپ کے لیے نئے امکانات روشن ہوں گے آپ کو اپنی محنت کا پھل ملنے کے دن ہوں گے آپ کی عمدنی میں اضافہ ہوگا آپ کے ہاتھ پر کافی سارے پیسے ہوں گے اسے آپ کو اپنی روز مرکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئے سرے سے آگے کام جاری رکھنے کے لیے حوث نہ ملے گا آپ خود میں اچھی انرجی محسوس کریں گے آپ میں ایسی چینجنگ ہوگی کہ آپ دوسروں کو متاثر کریں گے آپ کے افسران گاہ یا سننے وارے آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور آپ کی طرف بہت تیزی سے مائل ہوں گے اس ہفتے آپ دوسروں کی رائے کو بھی ملہوزے خاطر رکھیں گے دوسروں کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھنا آپ کو اچھا لگے گا ہفتے کے آغاز میں آپ کو ایسے لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی جو آپ جیسا سوچتے ہیں البتہ سورج جب برج حمل میں داخل ہوگا تو اکثر ورگو افراد کی بے لگام خواہشات میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کا مزاج گرم ہو جائے گا ہفتے کے درمیان کے دنوں میں مرکری کے اثرات سے آپ میں تنہائی کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے آپ کے کاموں میں آپ کی دلچسپی کم ہو سکتی ہے کام کے دوران آپ کا انٹرسٹ بلکل ہی ختم ہو سکتا ہے ایسی صورت میں آپ کو جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کے لئے یہ ہفتہ اپنے اختتامی دنوں میں تھوڑا مایوس کن اور احتیاط طلب ہو سکتا ہے ہفتے کے اختتام کے دنوں میں جب چاند برجندی میں داخل ہوگا تو آپ کے ریلیشنز میں دھیماپن آ سکتا ہے اور آپ کے اپنے آپ سے دور ہو سکتے ہیں آپ کے تنازعات میں اضافہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کے ریلیشنز میں آپ کو درگزر کی پالیسی پر عمل پیراہ ہونا چاہیے پریشانیوں کو نظرانداز کرنا چاہیے ورنہ آپ کا دماغ انتشار کا شکار ہو سکتا ہے ایسے خواتینوں حضرات جو زبانی زیادتیوں یا طرز عمل میں زیادتی کا شکار ہیں ممکن ہے لوگ آپ کے مسائل کو سمجھ نہ پائیں اور آپ کے معاملات کو ٹھیک ہونے کے لیے تھوڑا وقت لگے ایسے خواتینوں حضرات جن کا تعلق برج میزان یعنی لبرہ سے ہے اس ہفتے آپ میں کسی بھی طرح کے حالات کے مطابق ڈال جانے کی کوالٹیز ہوں گی آپ اپنی مرضی کی کوئی چیز خرید سکتے ہیں آپ اپنی خواہش کے مطابق اپنی مرضی سے کچھ خرچ کر سکتے ہیں ہفتے کے آغاز کے دنوں میں آپ بہت تھوڑی کوشش کر کے بہت کچھ سیکھ سکنے کی حالت میں ہوگے آپ کی سیکھنے کی صلاحیت میں نمائع اضافہ ہوگا سورج کے برج حمل میں آنے سے آپ کی لرننگ ایبیلٹیز بڑھ جائیں گی آپ کی زانت اور جاداشت میں اضافہ ہوگا آپ بہت زیادہ کنسنٹریشن سے چیزوں کو دیکھیں گے اور ابزرب کریں گے آپ کا ذہن بہت فریش ہوگا اور آپ میں سیکھنے کی طلب ہوگی آپ کے سوچنے کی رفتار میں اضافہ ہوگا اور آپ میں چیزوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی آپ بہت باریک بین ہو جائیں گے اور چیزوں کو تھارولی چیک کریں گے آپ اپنی زنگی کے تمام پہلوں پر گھور کریں گے اس ہفتے آپ کی فساد اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا موجودہ طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ پر ایک ایسا وقت آئے گا جب کامیابیاں ہر طرف سے آپ کو گھر لیں گی اس ہفتے آپ اپنے مخلص لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے ان کے ساتھ اچھے معال میں بات چیت کریں گے اور انہیں وقت دیں گے آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ گھرے لو معاملات میں کوئی طویل متی منصوبہ شروع کر سکتے ہیں یا کوئی لانگ ٹرم پروگرام زمین کی خریداری مکان کی تعمیر وغیرہ شروع کر سکتے ہیں اس ہفتے آپ اپنے ماضی کو بھولنے کے لئے آمادہ نظر آئیں گے پرانی باتوں سے نکل کر نئے معاملات میں آپ آگے بڑھیں گے مزید پرانے یادوں سے توبہ اور مستقبل کی طرف دہان دینا شروع کریں گے مالی طور پر آپ اچھی حالت میں رہیں گے آپ کا مالی نظام مستقبل کے حوالے سے آپ کو پر امید رکھے گا آپ کے جاری کام چلتے رہیں گے البتہ ممکن ہے آپ کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے اپنی سٹریٹیجی کو بدل کر آپ کو کوئی کام کرنا پڑے وہ سے کوئی کانٹرول میں رکھیں اور ناراضیوں کو حاوی نہ ہونے دیں اور لوگوں سے لا تعلقی سے پرہیز کریں ایسے خواتینوں حضرات جن کا تعلق سکارپیو یعنی برج اقرب سے ہے آنے والے سات دن آپ بہت ریالسٹک اور سنسبل شخصیت کے طور پر گزاریں گے آپ اپنے ارگرد کے لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھیں گے اس ہفتے آپ بہت اچھے کمنٹس پاس کریں گے آپ بہت سمجھداری سے چیزوں کے بارے میں اپنی رائے دیں گے اور آپ کی رائے کو بہت اہمیت حاصل ہوگی آپ کے مشورے پختہ ہوں گے اور آپ کے دلائل مضبوط آپ کا ذہن بہت کھلا ہوا ہوگا آپ بہت براد مائنٹ سے سوچیں گے اور معاملات کا ہر پہلو ہر اینگل اور ہر زابیر دیکھیں گے محبت کے حوالے سے آپ کے لئے یہ ہفتہ بہت محفوظ ہوگا آپ خود میں ایک اندرونی سکون محسوس کریں گے اور زنگی میں خوش رہنے کے خواہش مند ہوں گے شادی شدہ افراد میں کسی کی اگر اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ ہے تو آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے آپ کے لئے یہ ہفتہ نیاری بندھن نبھانے کا ہفتہ ہوگا اس ہفتے آپ کو محبت میں خوشی حاصل ہوگی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت خوشباش وقت گزاریں گے محبت کے متلاشیوں کے لئے یہ ہفتہ بہت بہترین ہفتہ ہوگا اس ہفتے آپ ہلکی پھرکی گفتگو کریں گے اور آپ کا وقت بہت اچھا گزرے گا آپ کی اکل کو نئی تحریک پلے گی آپ دوستوں اور فیملی کے ساتھ اچھے رابطے میں رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کا ماحول بہت پیارا ہو جائے گا ہفتے کے آغاز میں آپ کوئی نیا کام شروع کر سکیں گے آپ ہر کام کر سکیں گے لیکن آپ تھکاور بھی محسوس کر سکتے ہیں سورج کے برج حمل میں ہونے سے آپ میں خواہشات کے حصول کے لئے کوشش کرنے کا جذبہ نمو پا سکتا ہے ممکن ہے آپ خواہشات کی دنیا میں زیادہ آگے جانا چاہیں ایسے اقرب خواتین و حضرات جو کسی معاملے میں فسے ہوئے ہیں آپ کو اس ہفتے ممکن ہے کوئی راہ مل جائے ہفتے کے درمیان کے دنوں میں اطارت کے برج حود میں اثرات سے آپ مختلف قسم کے رازوں کی طرف متوجہ ہوں گے آپ اپنے وجدان اور روحانی آوازوں کو سن سکیں گے اور اپنا اندرونی توازن برقرار رکھ پائیں گے روحانی معاملات میں توازن آپ کو ناکامیوں سے بچائے گا اور آپ مشکلات سے محفوظ رہیں گے البتہ آپ کو توازن قائم رکھنا بہترین نتائج دے گا ہفتے کے آخر میں آپ کچھ نیا کرنے کے جذبے سے سرشار ہوں گے آپ میں نئی تحریکیں چلیں گی آپ کچھ نیا کرنا چاہیں گے آپ کے جذبات میں شدت ہوگی چاند جب برج جدی میں داخل ہوگا تو آپ خود کو قدر تنہا اور لاوارت سا محسوس کر سکتے ہیں آپ اداس ہو سکتے ہیں البتہ اس ہفتے کوئی غیر ملکی زبان سیکھنا آپ کے لئے زیادہ آسان ہوگا اس سے آپ کو اپنے کیریئر کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے کاؤس خواتینوں حضرات اس ہفتے آپ بہت نیڈر ہوں گے اپنے مقصد کے حصول اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لئے آپ کے پاس بہت سارے آئی ڈی آز ہوں گے اس ہفتے آپ خود میں بہت زیادہ اعتماد دیکھیں گے آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا آپ ہفتے کے آغاز میں چیزوں کو تبدیل ہوتا دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے دماغ میں آنے والے آئی ڈی آز پر ایمپلیمنٹ کرنا چاہیں گے اس ہفتے میں آپ کے لئے بہت اچھی خبریں ہوں گی آپ کو اپنے رشتہ داروں اور بچوں کی طرف سے اچھی نیوز مل سکتی ہیں آپ کے ریلیشنز اس ہفتے مضبوط ہوں گے آپ کے رابطے تیز ہوں گے اس ہفتے آپ کے اردگرد ماحول بہت پرسکون ہوگا آپ بلکل بھی وقت ضائع نہیں کریں گے آپ بہت پنکچول ہوں گے بہت ڈسیبلن اور وقت کے مکمل پابند ہو کر آپ یہ ہفتہ گزارے گے اور آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے گے آپ کے محبت کے معاملات میں اس ہفتے کافی تیزی رہے گی آپ کی نئی ملاقاتیں کسی پر جوش رشتے کے لئے بہت عام ہوگی لیکن دیر پا تعلق کے لئے آپ کو نئے ملنے والے لوگوں کی طرف سے زیادہ توجہ نہیں رکھنی چاہیے ممکن ہے اس معاملے میں آپ کو ایک ادھر پیچھے ہٹ کر اپنے انتخاب کے متعلق سوچ نہ پڑے دولت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا آپ کو حیرت نگیز طریقے سے نقد رکم موصول ہو سکتی ہے قسمت آزمائی کے حوالے سے بھی آپ کی قسمت اس ہفتے بہت اچھی رہے گی اگر آپ کسی مقابلے میں حصہ لیں گے تو آپ کامیاب ہوگے اس ہفتے آپ کے ذہن میں ہزاروں پروجیکٹس ہوگے بہت سارے آئیڈیاز ہوگے آپ کے لئے یہ ہفتہ لوگوں کے زیادہ قریب ہونے کا ہفتہ ہوگا ایسے لوگ جو آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ لوگ آپ کے قریب ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کی خوبیوں کو بہت مؤثر طریقے سے یک جا کر لینے کی صلاحیت سے اس ہفتے مالا مال ہوں گے برجدی سے وابستہ خواتین و حضرات کے لئے آپ کے لئے فراخدلی کو بڑھانے کا ہفتہ ہوگا آپ کا دل بہت وسیع ہوگا آپ اپنے ذاتی ارتکا کی طرف مائل ہوں گے آپ بہت فلیکسبل موڈ میں ہوں گے اس ہفتے مالی لحاظ سے آپ کو بہت زبردست فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں پیسہ کمانے کے حوالے سے بہت اچھے خیالات آئیں گے اپنے خیالات کو اپلائی کرنے اور دولت کمانے کے لئے یہ ساتھ دن آپ کے لئے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے آپ کو اس ہفتے دوست آباب اور فیملی کی جانب سے مکمل سپورٹ حاصل ہوگی آپ کی زندگی میں کوئی غیر متوقع تبدیلی بھی کیونما ہو سکتی ہے جس سے آپ مقابلہ کریں گے اس ہفتے آپ بہت ہوف فل رہیں گے اور آپ کی امید پرستی دوسروں کو متاثر کرے گی لوگ آپ کے حوصلے سے حیران ہوگے اور آپ کے حوصلے کی مثال دیں گے ہفتے کے آغاز میں آپ کے ایٹیچوڈ میں تیزی آئے گی آپ کے میزاج میں ایک غیر متزلدر روح کھونکتی جائے گی سورج کا برج حمل میں ہونا آپ کے ارادوں کو تقویت دے گا آپ کسی کام کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لئے بہترین ماحول میں ہوں گے سبتہ ذاتی مسائل کی حل کے لئے یہ ہفتہ آپ کے لئے کچھ زیادہ سازگار نہیں ہوگا ہفتے کے میڈ میں مرکی کے اثرات سے آپ میں دوسروں کے الفاظ کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی آپ دوسرے لوگوں کے مشورے سنیں گے اور اپنے سینرز کے احکامات پر عمل کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی جو آپ کے لئے فائدہ مند ہوں اور جن کے ساتھ آپ ماضی میں احکام کر چکے ہوں گے ہفتے کے آخر میں جب چاند آپ کے اپنے برج میں داخل ہوگا تو آپ کے جذباتی لہجے کو کم کر دے گا آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کریں گے آپ کے لئے یہ ہفتہ جنگی کو ترتیب دینے کے حوالے سے بہترین ہفتہ ہوگا اس ہفتے آپ اپنے کاغذات کی چھاند بیند اور چیزوں کو ترتیب دینے کے بارے میں کام کریں گے ایکوئریس یعنی برج دلب سے وابستہ خواتین و حضرات آپ کے لئے یہ ہفتہ صحتیاب ہونے اور اپنی طاقت کو ذخیرہ کرنے کے لئے بہترین ہوگا آپ بہترین موڈ میں ہوں گے منافع بکش ایگریمنٹ کریں گے چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے ہفتے کے آغاز میں آپ دوسروں کی خواہشات کا اظہار بہت سلیکے سے سنیں گے سورج کے برج حمل میں ہونے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی آپ کو کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا اور آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں گے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لئے آپ تیار رہیں گے فیملی میں آپ بہت امانداری سے اپنا کانٹریبیوشن ڈالیں گے ہفتے کے میڈ میں مرکر کے اثرات کی بدالت آپ چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھنا شروع کر دیں گے آپ کے کام کے دوران کی روکاپٹیں دور ہو جائیں گی گھریلو معاملات میں آپ کے لئے بہتری پیدا ہو جائے گی اور آپ کے معاملات حل ہوں گے ہفتے کے اختتام پر آپ کسی بھی چیز کی منصوربندی کے حوالے سے بہتر حالات میں نہیں ہوں گے ان دنوں کسی بھی قسم کی پلانک کے نتائج زیادہ بہتر نہیں ثابت ہوں گے آپ کو اس ہفتے کے اختتام میں کسی بھی موڑ اور صورتحال کے لئے تیار رہنا چاہیے ہفتے کے آخری دنوں میں جب چاند برگ جدی میں ہوگا تو آپ کے معاملات میں تاخیر ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں اس ہفتے خوشگوار حیرتوں کی توقع کی جاتی ہے آپ کے لئے یہ ہفتہ اپنے خوبصورت رشتوں کو پروان چڑھانے کا ہفتہ ہوگا اس ہفتے پلانٹس آپ کو اپنی اچھی پوزیشن برقرار رکھنے کے لئے کوشش کرنے میں آسانی فرام کرے گے اگر کسی ایکوئیس فرد کے معاملات اس کی مرضی کے مطابق نہ چل رہے ہوں تو پریشان نہ ہوں ہفتے کے اختتام آپ کے لئے اچھا ثابت ہوگا برجہود سے وابستہ خواتین و حضرات اس ہفتے میں آپ آگے بڑھنے کے لئے پرعظم دکھائی دیتے ہیں آپ نئے چیلنجز کا سامنے کرنے کے لئے اشارت کا اعترام کیا جائے گا پلانٹس آپ کی کافی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے اس ہفتے آپ پریشانیوں کو بھول جائیں گے اور اپنی ناکامیوں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے اور ناراضگی کے معاملات میں بھی صلح صفائی ہو جائے گی اس ہفتے آپ کی کیا آرائیاں بھی درست ثابت ہوں گی آپ یوں ہی مو سے کوئی بات بھی نکال دیں گے تو ممکن ہے وہ سچ ثابت ہو جائے ہفتے کے شروع میں آپ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے سورج کے برج حمل میں ہونے سے آپ میں ایک طرح کی زد آ جائے گی ہفتے کے آغاز میں آپ لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے آپ میں غصے کا ایلیمنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کا مزاج کافی گرم ہو سکتا ہے ہفتے کے ابتدائی دنوں میں آپ کو بولنے کے بجائے خاموش رہنے کی پادیشی پر عمل درامت کرنا چاہئے کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کی انرجی میں کمی باقی ہوگی ہفتے کے میٹ میں مرکری آپ میں بہترین تخیل پیدا کر دے گا آپ کے سوچنے کی صلیت میں اضافہ ہوگا آپ میں نئے کام شروع کرنے کے لیے آئیڈیاز آ جائیں گے اپنی پرسنل لائف میں بھی آپ کافی فوکس ہو کر کام کرے گے آپ اپنے گھرلو معاملات ہر طریقے سے ہیڈل کر لیں گے ہفتے کے اقتطام میں جب چاند بر جدی میں داخل ہوگا آپ کے لیے نرمی کا مظاہرہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ان دنوں میں آپ کے لیے معمولی سی بھی تبدیلی پرداشت کرنا مشکل ہوگا ملازمت تبدیل کرنے اور نئی ملازمت کے حصول کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہوگا معزز خواتین و حضرات اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو بھرپور خیال رکھیں